چوبیس جولائے جسم کی نا بدلنے والی فطرت دوسرا سیمول اس کا گیاروہ باپ چھٹی آیت سے پندرویں آیت تک دعوت کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ اوریا کو فوج سے چھٹی دلوا کر گھر لے آئے وہ یہ امید کر رہا تھا کہ مستقبل میں اسے بت سبا کا باپ سمجھا جائے گا اوریا اس معاملے میں دعوت سے کہیں زیادہ راستباز تھا اوریا جنگ کے ختم ہونے تک اپنے آپ کو ارام کی اجازت نہیں دے سکتا تھا اس کے بعد دعوت نے انتہائی سخت اقدمات کا سہارہ لیا زنا کے گناہ کے ساتھ ساتھ اس نے قتل کا گناہ بھی اپنے سر لے لیا اس نے یعاب کو ایک خط لکھا اور اسے اوریا کے ہاتھ بھیج دیا اس میں یہ تاقید کی گئی تھی کہ جنگ میں اوریا کی موت ہونی چاہیے اوریا بہت اماندار شخص تھا اپنے معاملات کی خوب دیکھ بال کرتا تھا وہ اپنی قوم کے بادشاہ کے ساتھ انتہائی وفادار تھا اس نے وہ خط جس میں اس کی موت کا پیغام لکھا ہوا تھا اسے یعاب کے ہاتھ میں دے دیا یعاب اس وقت اسرائیلی فوج کا رہنما تھا اگر داؤد اپنی ان سازشوں کی وجہ سے اپنے گناہ کو نہ چھپاتا تو ہو سکتا ہے وہ اوریا کے ہونٹوں پر مہر لگا دیتا تاکہ وہ داؤد پر یہ الزام نہ آئد کر سکے کہ وہ بھت سبا کا باپ ہے بعض لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جب ایک شخص داؤد کی طرح سنگین گناہ میں گر جائے تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ ایک سچا اماندار نہیں تھا ہمیں اس بات کو کبھی بھی پسے پشت نہیں ڈالنا چاہیے کہ ہمارا گناہ معروسی ہے جو آدم کی طرف سے ملا ہے یعنی ہمارا جسم ایک اماندار اور غیر اماندار کے جسم میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہم اس وقت تک اس بات کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم خدا کے خودمختار منصوبوں اور خدا کے فضل کو جو ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے نہیں دیکھتے دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے اس کو کون دریافت کر سکتا ہے یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا سترمہ باپ اور نومی آیت